بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے گلکند کی کھیر تو اس کے لیے میں نے کلو دودھ لے لیا ہے اور اس میں میں نے پانچ ٹیبل سپون چاول کو بگو کر اور اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا تھا ہاتھ سے اور وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور یہاں میں نے دودھ اور چاول کو میرے پک رہے ہیں اور یہ میں گلکند کی کھیر بنا رہی بہت مزی کی ریسپی ہوتی ہے تو ہمارے چاول کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو یہاں پر ہماری کیر اچھے سے اُبھل گئی ہے اور اتنا اس ہمارا دودھ بھی خوشک ہو گیا اور ہمارے چاول ہیں وہ چھے سے اس میں گل گئی ہے اب ہم اس کو مدانی کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ لے لیا ہے یہ ایک عدد میں نے چوہارا لیا ہے بڑے سائز کا اس کو میں نے چھوٹا پیس لیا اور یہاں میں نے بادام لیا ہے آر سے دس صدد اور اس کو میں نے اچھے چھوٹا پیس لیا ہے اچھا اس کو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو جی یہاں ہم نے گل کند دے رہی ہے اور یہ کیا کتنی پیاری لگ رہی ہے اچھا گل کند ہم اس میں ڈالیں گے ڈیر ٹی سپون ڈیر ٹی سپون میں نے بھر کر اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں بیدانی کی مدد سے چاولوں کو اچھے سے اندر اس کے پیس ہوں گی تاکہ اچھے سے چاول ہماری اس کے اندر پیس جائیں اور ہماری مزیدار جو گل کند کی کیر ہے وہ ریڈی ہو جائے تو جی یہ چاول اچھے سے ہمارے جس میں میں نے پیس لیا ہے اچھے سے تو بڑی اچھے بھی تھوڑ سا میں سکور پکاؤں گی تھوڑ سا اور کھیر کو میں گھڑا کروں گی ابھی تھوڑی پتلی ہے یہاں میں نے چینی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور چینی اپنے ہاں ساپ سے ڈالیے گا جتنی آپ کو چینی پسند ہے موچھے تو کھیر میں میٹھی ہی کھیر پسند ہے اچھے خاصے چینی ہو تو یہ مجھے مزا آتا ہے ہلکی چینی کھانے کا مجھے برکل مزا نہیں آتا اور آپ اپنے ہاں ساپ سے ڈالیے گا جیسے آپ کو پسند ہے ہلکی یا دیس تو جی یہاں دیکھئے ماشااللہ کتنی مزے کی اور خوبصورت گل کند جو ہم نے کھیر ریڈی کی تھی وہ میں نے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر میں نے کچھ گل کند بھی لگا دی ہے اور وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا مزے کا ٹیسٹ بنے آپ بھی ٹرائے کیجئے اور میں بتاییے گا کہ گل کند کھیر آپ کو کیسی لگی ہے